موسیقی موسیقی محفلوں میں کیوں نہ ہو سمیں رفائی کی زیاد محفلوں میں کیوں نہ ہو سمیں رفائی کی زیاد نور والا ہے گھرانا یا رفائی آپ کا بونجتا ہر سلطرانا یا رفائی آپ کا کیوں لازے گا ہو جمالا یا رفائی آپ کا چسم تو مسکن ہے لیکن کاس ایک دن دیکھ لو چسم تو مسکن ہے لیکن کاس ایک دن دیکھ لو میرے دل میں گھر بنانا یا رفائی آپ کا بونجتا ہر سلطرانا یا رفائی آپ کا کیوں نہ سیدہ ہو جمالا یا رفائی آپ کا کوئی مانے یا نہ مانے پر حقیقت ہے یہی کوئی مانے یا نہ مانے پر حقیقت ہے یہی میں تو ہوں دل سے دیوانا یا رفائی آپ کا بونجتا ہر سلطرانا یا رفائی آپ کا کیوں نہ سیدہ ہو جمالا یا رفائی آپ کا اے یہ مظہر کی تمنہ آپ کے در پر حضور ہے یہ مظہر کی تمنہ آپ کے در پر حضور گائے نورانی ترانا یا رفائی آپ کا بونجتا ہر سلطرانا یا رفائی آپ کا اللہ 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 ہر سلطرانا یا رفائی آپ کا بونجتا ہر سلطرانا یا رفائی آپ کا کیوں نہ سیدہ ہو جمالا یا رفائی آپ کا محفلوں میں کیوں نہ ہو سم میں رفائی کی زیادہ محفلوں میں کیوں نہ ہو سم میں رفائی کی زیادہ نورانی ترانا یا رفائی آپ کا بونجتا ہر سلطرانا یا رفائی آپ کا کیوں نہ سیدہ ہو جمالا یا رفائی آپ کا جسم تو مسکن ہے لیکن تاس اک دن دیکھ لو میرے دل میں گھر بنانا یا رفائی آپ کا میرے دل میں گھر بنانا یا رفائی آپ کا یا رفائی آپ کا کیوں نہ سیدہ ہو جمالا یا رفائی آپ کا کوئی مانے یا نہ مانے پر حقیقت ہے یہی کوئی مانے یا نہ مانے پر حقیقت ہے یہی میں تو ہوں دل سے دیوانا یا رفائی آپ کا بونجتا ہر سلطرانا یا رفائی آپ کا کیوں نہ سیدہ ہو جمالا یا رفائی آپ کا اے یہ مظہر کی تمنہ آپ کے در پر حضور اے یہ مظہر کی تمنہ موسیقی 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 مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی موسیقی 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 ابو لہب جیسے ست قابل خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں سمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا زمانے بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا کونے ماتیں جن کی کھا رہے ہیں دنی کے ہم گیتگا رہے ہیں مرحبا یا مستفا 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 سیدی من کا قریبی سیدی بنتا قریبی میں تیرے صد کے زمین پیبا پیدا نہ ہو تجھ پہ کیوں زمانہ پیدا نہ ہو تجھ پہ کیوں زمانہ میں تیرے صد کے زمین پیبا پیدا نہ ہو تجھ پہ کیوں زمانہ کہ جن کی خاطر بنے زمانے کہ جن کی خاطر بنے زمانے وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں مرحبا یا مستفا 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 پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو پکڑ میں ان کو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلواں دکھا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ موسیقا 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 موسیقی 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 جو ہے آج کی رات ہے دنداز ہے بست علی سر پر حسنین کا سایا ہے میرے گوشت کی تھوکر نے مردوں کو جلایا ہے المدد پیرا نے بھی حسن آج مردوں کو جلایا ہے یا کھو نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے یا کھو نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے بغدادی سوریا کی ہر بات نرالی ہے بغدادی سوریا کی ہر بات نرالی ہے تو بھی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے تو بھی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے تو بھی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے یہ نام عدب سے لو یہ نام جلالی ہے موسیقی 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 حضرت الشیخ سیدنا مولانا سید فخر الدین المعروف امیر میار رفائی رحمت اللہ علیہ کا ہم ایک سو تیاسیوں شریف منع رہے ہیں آج کورس کا موقع ہے اور آپ لوگ تمام مہمان دور دراز سے آئے ہوئے ہیں آپ تمام اپنے کاروبار کو بند کر کے اپنی چھپیوں کو رد کر کے دور دور سے آئے ہوئے ہیں میں اپنے تہے دل سے اور حضرت سید فخر الدین رفائی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے اور سلسلے رفائیہ کی طرف سے آپ لوگوں کا تہے دل سے شکر گزار ہوئے ہیں یہ اورس کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مسلم بھی آتے ہیں ہندو بھائی بھی آتے ہیں سیخ پارسی بھی آتے ہیں اور یہاں تمام موجود ہیں ہندو بھائی موجود ہیں مسلمان ہیں تمام موجود ہیں اور کتنے پارسی آ کر چلے گئے زب دیدار کر کے حضرت کا اور دعائیں مانگ کر وہ لوگ چلے گئے بھمبر سے آئے تھے تو یہ اُس شریف حقیدت کا موقع ہے چاہے عجم شریف میں اُس ہو چاہے خوالہ نظام الدین اولیہ میں اُس ہو چاہے بڑوزہ شریف میں حضرت سیدنا فقرود دین نفائی صاحب کا اُس ہو اُس پہ جانا چاہیے دعائیں ماننی چاہیے اور آپ لوگوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ لوگ ایسے ہو جائیں موم کی طرح جس کو موم مولتا ہے موم کی طرح ایک دوسرے سے محبت کریں پیار کریں ایک دوسرے کی مدد کریں چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو اور اسی میں ہماری بھلائی ہے آپ کی بھلائی ہے اور ہر قوم کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کے ذات مل کر رہنا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے اور سمجھ کر اسلام کے تمام جو اسلام نے ہم کو قائدے بتائے ہیں ہمارے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں ہیں اس بارے میں کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا جائے ہمارے ولی اللہ کتنے بھی ہو گئے ہیں ان تمام نے ہم کو آپ کو یہی سکھایا ہے میں ابھی دیکھ رہا ہوں اور بس تو سے ہمارا تجربہ ہے کیا ہمارے ہائی انسان ایک دوسرے سے ناراض ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں پکر کر نیچے گرانا چاہتا ہے بھائی بھائی میں بھی یہی رویہ ہے آپ لوگوں سے بہت زیادہ تو بات نہیں کر سکتا وہ بہت کم ہے اس وقت میں یہ آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ ہمیں ہم انسان ایک دوسری انسان کی عزت کرنی چاہئے ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہئے اور یہی پیغام ہمارے سیدنا حضرت الشیخ سید احمد القبیر رفائی رضی اللہ تعالی بھی یہی پیغام ہم کو دیتے ہیں بہرحال میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ دور دراز سے آپ لوگ آئے حضرت آئے ہیں یہ یوکے سے آئے ہیں حضرت آئے ہیں بیجا پو کرنا ٹک سے آئے ہیں اور بہت سے لوگ بہت دو دوسرے آئے ہیں سب کا میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آدھا کرتا ہوں دک در آفصوص رنج آدھا کرتا ہوں وکس لئے کس لئے کہ آج کی ما فلم دو ہستیانای ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اس کا افسوس مجھے بہت ہو رہا ہے لیکن گرد کچھ بھی نہیں سکتے موقع عورس کا ہے عورس کے تمام عرقان تو عطا کرنے پڑتے ہیں ایک تو ہمارے بہت چہیتے ماننے والے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والے ایک دوست کی طرح ایک پیر اور خلیفہ کی طرح ایک پیر اور مرید کی طرح ایک ساتھ رہنے والے وہ ہمارے حضرت نسیم حق مولوی صحاب جن کا انتقال ہو چکا ہے بہت لوگ جانتے ہیں ان کو تو بہت افسوس ہے کہ آج اس رس میں وہ میرے ساتھ نہیں ہے اس کا ایک افسوس ہے دوسرا افسوس یہ ہے کہ ایک حضرت کی چاہنے والی بہت چانے والی جب سے مرید بنی ہے تب سے ایک عورس نہیں چھوڑا یہاں پر ایک عورس نہیں چھوڑا ایک عورس نہیں چھوڑا جب سے مرید بنی ہے کم سے کم 20 ساتھ سے مرید بنی ہوئی ہے وہ بہت لوگ جانتے ہیں اس کو بہت لوگ جانتے ہیں ہماری رشید آپا جو بھمبی میں رہتی تھی وہ بہت چانے والی تھی حضرت کے اس کا ایک افسوس ہے وہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے حضرت مولانا مولوی صاحب وہ بھی میرے آنکھوں میں گھومتے ہیں لگ ایسا رہا ہے کہ موں میں آئی بیٹھے ہوا بہت افسوس ہوا برحال افسوس سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے وقت دنیا کا ایسا ہی گزرتا جاتا ہے گزرتا جاتا ہے اور وقت ایسا مرہم ہے جو بہت چیز کو بھلا دیتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزے میں نہیں بھول پاؤں گا بہرحال آپ لوگ ہوگا بہت شکریہ گزار ہوں اور خاص طور پر بڑھولا کے کمیشنر صاحب پولیس کمیشنر صاحب اور پولیس دیپارٹمنٹ ان کا بھی بہت بہت شکریہ گزار ہوں میں شکریہ گزار ہوں میں ان کا کہ وہ لوگوں نے پولیس کھاتے میں کل جو بہت بڑا جلوس تھا سندل کا اس میں بہت محنت تھی اور خود کمیشنر صاحب نے میری بگی پر آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے نیچے اتارا مجھے میں کمیشنر صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ ایسے واقع اور ایسے ماحول میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ درست یہاں ہے